مجاہد کالونی میں اس لیے ہمیں آنا پڑا ہے کہ یہاں پر تجاوزات کے خلاف حکومت کی جانتی ہے ہمیں مر رہے ہیں رول رہے ہیں ہم کوئی مولی غازر تو نہیں یار ہم تو انسان ہیں ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے آپ کی سرزمین پر پیدا پات ہو گئے ہیں سارے بچے گھر میں پیٹھیں جان کے شوری ہو گئے مقام توڑ دار کے ڈال دی یہ بلاول تیری ماں نے تو ایک گانک آیا تھا کہ میری ماں و بہن و بیٹی اور اکھنا خیال میرے بلاول کا آج ہمارے بلاول کس کے خیال میں رہیں گے ہمارے بچے کس کے سارے ہیں محاس ٹی وی مجھے کہتے ہیں محمد یوسف اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے مجاہد کالونی میں مجاہد کالونی میں اس وقت موجود ہیں مجاہد کالونی میں اس لیے ہمیں آنا پڑا ہے کہ یہاں پر تجاوزات کے خلاف حکومت کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور آپ میرے بائے جانب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر مکانات بلڈنگیں امارتیں گھر دکانیں سب کچھ جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے اس مسمار کرنے کے خلاف یہاں کے علاقہ مکین گزشتہ کئی دنوں سے مستقل طور پر مختلف احتجاجوں کی صورت میں مختلف دھرنوں کی صورت میں اپنی آواز حکومت وقت کو پہنچا رہے ہیں یہاں کی تمام تر صورتحال کیا ہے اس بھری آبادی والے علاقے کے اندر رات و رات ان گھروں کو ان دکانوں کو کیوں کر گرائے گیا آیا یہ تجاوزات واقعی گہر قانونی تھے یا یہ قانونی تجاوزات تھے یہاں کے علاقہ مکین جو ہے اس پر اپنا کیا رد عمل رکھتے ہیں ان گھروں میں رہنے والے لوگ کون تھے اور ان کی رائے کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ہم اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا یہاں کے علاقہ مکینوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کن دنوں میں کب اس کو گرایا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کے احتجاج کا سلسلہ کس طرح چل رہا ہے اور آگے یہ لوگ کیا اپنے احتجاج کے لیے جو ہے وہ اپنی ترتیب رکھتے ہیں اپنی پلیننگ رکھتے ہیں سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا جی میرا نام ڈاکٹر سلامت ہے سلامت بھئی آپ کی رہائش کہاں پر ہے جی رہائش میری قریب ہی ہے یہ چند گھر چھوڑ کے میری رہائش ہیں میں یہاں پہ بیسکلی کرائے پہ رہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں اول دن سے میں شریک ہوں کیوں شریک ہوں اس کی بے آپ کو ذرا اپڈیٹ دیتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو یہاں ہو رہا ہے یہ علاقہ آج کا نہیں ہے ہاکے میں بالا کو پتا ہے کہ یہ علاقہ اس وقت کا آباد ہے کہ یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا یہ ایک جنگل تھا لیکن ہمارے آباو اجداد نے ان کو آباد کیا ایک گلستام بنایا گلستام بنانے کے بعد اب یہ آکے اس کو اجھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فلسطین انہوں نے بنا دیا ہے شاید کیا یہ کوئی فلسطین کا علاقہ ہے اور یہ اسرائیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ آج کے آباد نہیں ہے یہ انیس سو باون تریپن کی آبادی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے جو اڈر جاری کیا ہے ان کی آڈر کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ انیس سو ستر کے بعد جو آبادیاں بنائی گئی ہیں ان کو مندہم کیا جائے لیکن ان کو منحدم کرنے کا ارادہ جو انہوں نے رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن یہ تو انیس سو باون اور تریپن کی آبادی ہے یہاں پہ تین نسلیں گزر چکی ہیں تقریباً آج کی جو نسل ہے یہ تیسری نسل چل رہی ہے ان کے آباؤ اجاز یہاں سے جا چکے ہیں بچارے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں بن چکی ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اور میں حاکم اقتدار میں رہنے والوں کو حاکم والوں کو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ سبائی پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہو میں وزیر آزم سمیت صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آریف حیلوی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا رہا ان پر رحم کریں آپ کہاں ہیں آپ کی مظلوم عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش تماشاہی بینے بیٹھے ہیں لہٰذا اس کو فوری طور پر بند کیا جائے میرا مطالبہ اول دن سے یہی رہا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ رینڈ پہ رہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں میں کہتا ہوں میری زندگی بھی ہمی کے ساتھ گزری ہے آج بھی رہوں گا کل بھی رہوں گا مرتے دم تک رہوں گا اس کی وجہ کیا ہے یہ حق پر ہے میں حق کا ساتھی ہوں میں مظلوموں کا ساتھی ہوں میں کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا میں کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور یہ یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا مجاہد کالونی جو علاقہ ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہیار اگر مالدار تبکہ رہ رہا ہو تو چلو وہ اپنا جو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی بینک کے اندر جو ہے وہ کونے میں پیسے رکھے ہوئے تو چلو نکال کے اپنا آلٹرنیٹ کر لیا نعم البدل لے لیا کیا مجاہد کالونی کے لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں غریب عوام ہیں یا پھر مالدار لوگ ہیں کس قسم کے لوگ ہیں کیا ان کے پاس کوئی نعم البدل مل سکتا ہے گھروں کا ان کے خود اپنی طور پر کر سکتا ہے مجاہد کالونی میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ تو وہ طبقہ ہے جن کو میں فقیر کے نام سے ثابت کر کے دکھاؤں گا یہ تو فقیروں کی بستی ہے خدارہ ان فقیروں کو نہ چھینے میرا مطالبہ ہے اول روز سے کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کہتا ہوں نہیں جو آپ نے یہ کھنڈر منایا ہے فوری طور پر نوٹس اس کا لیا جائے نوٹس دیں کہ اس کام کو روکا جائے آپریشن کو روکا جائے اور فیل فور ان گھروں کی دوبارہ تعمیر کی جائے اثر نو تعمیر کی جائے تاکہ یہی لوگ جو روڑوں میں پڑے ہوئے ہیں فیملیوں سمیت پڑے ہوئے ہیں ان کا نہ تو سمجھ لو کہ کوئی رفعہ حجت کی جگہ رہی ہے وہ کہاں جائے جو جیو ہے جو اے آر وائے ہے کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں کیا یہ بہرے ہو گئے ہیں کیا یہ گھنگے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہماری آٹھ دن سے آواز سنائی نہیں دی رہی ہمارے بچے سکولوں سے جانا بند ہو گئے کئی بچے یہاں پہ حفظ کر رہے تھے کئی بچیاں یہاں پہ حفظ کر رہی تھیں وہ بچیاں سکول نہیں جا پہ رہی ہیں مطلب میرا یہ سوار اکام حالہ سے بھی چیف آف جسٹس اتھر من اللہ سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آبادیوں کو اٹھانے کا بولا لیکن آبادیاں تو اٹھائیں لیکن آپ حقائق تو آ کے دیکھیں فاکستان بننے سے یہ جب آبادی بنی ہوئے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے بعد آج ستر سال بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم غیر قانونی بیٹھے ہیں اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم غیر قانونی نہیں ہیں ہم حق سے بیٹھے ہیں اور یہاں ہماری چوتھی نسل ہے جو پروان چڑھ لئی ہے تو مطلب میں آپ کے ثرو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کوری دنیا کے اندر کہ جہاں جہاں میری آواز جاری ہے کہ برائے مربانی ان میڈیا کے دلالوں کو یہ بات بابر کری جائے کہ بھائی یہ آؤ یہ غریب ہے یہ آپ کا کام ہے صحافت کرنا یوٹیوبر کو میرا عظمت سے سلام ہے جو اس ماس کے اوپر آئے ہیں اور ہماری انہوں نے بہت ساری کوریج کی ہے اور وہی میڈیا اپنی چیزوں کو کر کے سوشل میڈیا یوٹیوبر وغیرہ یہ کر رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سویاب ہے اب ہمارے ہماری آج ایک ریلی نکالی گئی ہے جو پریس کلب کی طرف نکالی گئی ہے اب اگر یہ وہاں پہ بھی آج ہمارے میڈیا پہ نہیں دکھاتے ہیں تو آپ بتائیں پھر ہم کون سے دروازے پہ جا کے کھڑ گائیں اور کون شخص ہماری آواز سنے گا اور دوسرے پہ آپ کو میرے بھائی نے کوریج کری ہے یہ علاقہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ مجاہد کالونی ہے پاکستان کریچی کا شہر ہے یہ آپ مجھے بتائیں ہم میں پاکستان آرمی میں تھا اسے پچیس تیس سال پہلے تو یہاں کے ایڈریس پہ میرے خط آتے تھے آپ ان کی ریجٹری آج تک چیک کر سکتے ہیں میں منی آرڈر کرتا تھا اسی ایڈریس پہ کرتا تھا جب یہ لیز نہیں تھا تو یہ ایڈریس پہ ڈاکیاں کیسے پہلتا تھا مطلب بہت سارے سوالات ہیں اس وقت یہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں 85 ایئرز ان کی ایج ہے اور یہاں پر جو دھرنا دیا جا رہا ہے مجاہد کالونی میں تجاوزات کو گرانے کے خلاف اس دھرنے میں یہ مستقل طور پر اسی سڑک پر اسی جگہ پر ایک ہفتے سے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے دھوپ ہو چاہے جو ہے وہ پہلے مجھے یہ لگا کہ ان کی حالت کافی گہر ہے ان سے بات نہ کی جائے صرف ان کو ویڈیو میں کیپچر کر کے دکھا دیا جائے لیکن اب میں نے سوچا کہ ان سے بات کر ہی لی جائے ان سے کچھ جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ مطلب آپ جو ہے وہ چھت کے بغیر روڈ ہی پہ بیٹھے ہوئے وہ آٹھ دن گزر گئے شامے گزر گئی راتے صبح گزر گئی اسلام علیکم بابا جی علیکم سلام بیٹا ہوا یہ نا آکاسی تو یہ کر رہے ہیں جو سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں انیس سو چونسٹھ میں پینسٹھ میں یہ آیوب صاحب نے یہ زمینیں آٹھانے گز پہ دیں ہیں یہ آزار آزار گز کے پلات لوکوں کے بنے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں یہ ڈیڑھ سو فٹ کا روڈ گیا ہے دو پا رکھ ہے ایک اس سیڈ میں ایک اس سیڈ میں اور راستہ سیزہ سات لمبر کی چورنگی پہ نکلتا ہے تو کوئی ضروری ہے یہ ہمارے گھر تو ہونا ہمارے بچوں کو مارنا ہماری روزی کو چھیننا ہمارے ساتھ ایسا ظلم کرنا آج دن ہو گئے میں اس پٹ باٹ کے کنارے پڑا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا اپنا ملک کا ایسا عزیز نہیں دیکھا جو آتا ہے ایک نظر تو دیکھ لیتا کہ یار یہ ہوا کیا ہے یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں کیوں چیخ رہے ہیں خدا کی قسم ملک میں اگر چڑیا بھی پر مار دیتا ہے تو ملک کے جتنے بھی کارندے ہوتے ہیں ان کو خبر پڑ جاتی ہے پڑا نے جگہ پر پرندہ ٹکرا گیا جاز کے ساتھ اور ہم یہاں پیروں میں مر رہے ہیں رول رہے ہیں ہم کوئی مولیگ آجر تو نہیں ہم تو انسان ہیں ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے آپ کی سرزمین پر پیدا کیا ہے اس پاکستان میں پیدا کیا ہے ہمارے باپ دادا نے قربانییں دی پاکستان بنا آہا بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مولیگ آجر تو نہیں جو ہم پیروں میں رول رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں اس طریقے سے بابا جی کے جو جذبات تھے وہ یقیناً آپ لوگوں نے سن لی ہوں گے ہم مزید بھی کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگوں سے بات کریں اور ہمارا آنا اور یہاں پر ان لوگوں کی کو دکھانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس طرف توجہ دیں مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں اور ان لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کریں آٹھ دن ہوگئے جمعہ سے جمعہ ہوگی آٹھ دن آٹھ دن آٹھ دن سولہ آٹھ دن ہوگے ہمارے کو ادھر بیٹھے ہیں سیاسی پارٹی ہاری ساری آگے آگے ہمیں تسلی دے کے چلی جاتی ہیں اور کسی نے کوئی اس کا سہت باب نہیں نکالا نہ کسی نے کوئی ہمارے سے آگے آگے جاگے بات پہنچائیے اطلاعہ تو تم گھبراو مت ہم تمہارے ساتھیں جب ضرورت پڑے جب آ جائیں گے تو آگے کیا کرو گے ہم تو بھوک مر رہے ہیں روزی روزگار سے چلے گے روٹی پانی سے چلے گے ہر طریقے سے چلے گے ہم لوگ تبا پرپاد ہو گئے سارے بچے گھر میں بیٹھے جانوں کے شورو ہو گئے مکام توڑتاڑ کے ڈال دیئے اب کیا کرے آپ آپ بتائیے کیا کرے ہم آپ کی آواز انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے دلدی سے چلتی پہنچائیں یہ آواز جلدی سے چلتی پہنچائیں اور وزیل اللہ کو بولو مذاقلت کریں آتا کیوں نہیں ہے کیا ہم نے خون کر دیا تیرا حقیقت آگے پسا کے چلا جائے حقیقت آگے پسا کے چلا جائے کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے ہم تمہیں لیسنے گی یہ انصاف نہیں ہے کہ دل کی ہائے ہیں اتنی ہائے مطلو بے نظیر صاحبہ جب جندہ تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ لوگوں کو گھر دوں گی مکان دوں گی ہر چیز دوں گی روٹی کپڑا اور مکان ہم نے صرف روٹی کپڑا اور مکان ہی مانگا تھا ہمارے معصوم بچے کس طریقے سے دیکھو ہم آگ جلا رہے ہیں ہم در بدر ہو رہے ہیں ہم پورے کس طریقے سے پریشان ہیں ہمیں کوئی سکون نہیں ملے ہیں یہ عوام ہر گھر کو بتانا ہے جس جس گھر میں یہ انٹرویو جائے اس کو یہی پتہ لگنا چاہیے کہ عوام گورنمنٹ کو ووٹ نہ دے مدے وزیرعالہ کو آج ہم نے وزیرعالہ کو ہم نے بنایا ہے وزیرعالہ ہم سے ہے ہم وزیرعالہ سے نہیں ہیں آپ یہ بتائیے گا بہن کے ابھی آپ کا گھر تو جو ہے وہ گر چکا ہے یہاں کی صورتحال بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر کی کیا صورتحال ہے بچے کس طریقے سے دربدہ رہے ہیں اور ان کی راتیں کسی ہوں گی دن کیسے ہوں گے رات ہماری ایسے گزرتی کہ ہم چولہ جلا کے مچھروں کو بھگاتے ہیں لائٹ ہمارے گھر میں نہیں ہے پانی ہمارے نہیں ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اس دیگر ٹو 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 چپل میں اور اس کنڈیشن کے اندر ان کے دن گزر رہے ہیں اب انہی کی زبانی سن لیں کہ یہ کیا مطالبہ رکھنا چاہتی ہیں ان کے گھر کو کس طرح تعمیر کیا جائے سے عزت دیتے تھے کہ ہمارے لئے وزیر اعلیٰ وہ اچھی تھی اور بلاول بھائی بھی اگر یہ سن رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے بلاول تیری ماں نے تو ایک دانک آیا تھا کہ میری ماں و بہن و بیٹی اور رکھنا خیال میرے بلاول کا آج ہمارے بلاول کس کے خیال میں رہیں گے ہمارے بچے کس کے سہارے جییں گے لیکن ہمارے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا ہے بیٹا تو بیٹا ہے ہمارا تیری ماں جیسے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتی اگر تو سن رہا ہے تو صرف یہ سن یہ ماں کی دل کی دعا لے بددعا مت لے ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے در بدر مت کرو ورنہ کوئی بھی عوام اور بہنو جتنے بھی یہ سن رہی ہے وزیر اعلیٰ جتنے بھی یہ عوام سن رہی ہے یہ میری بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آج یہ ہمارا گھر ٹوٹا ہے کل آپ کا بھی ٹوٹ سکتا ہے آج ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دو جو ہمارے گھر کو گھر بنائے جو ہمارے گھر کو کہتے ہیں غریبی ہٹاؤ غریبی مٹاؤ غریبی کو مٹائی نہیں ہے آپ نے غریبوں کو ہٹا دیا ہے تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ وزیر اعلیٰ جو بھی اپنا یہ فیصلہ واپسی جائے مجاہد کالونی کے علاقے میں ہم نے آپ کو یہاں کے علاقہ مکین جو ہے ان کے تاثرات لے کر بتائے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کس قدر پریشان ہے جب ان کے گھروں کو ڈھایا گیا یہاں پر ویسے تو خواتین بہت ساری موجود تھی جن سے ہم بات کر سکتے تھے لیکن وقت کی قلت اور ویڈیو کی ڈیوریشن بڑی ہونے کی وجہ سے ہم نے کم لوگوں سے بات کی ہے لیکن ان کم لوگوں کے جذبات بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے کہ وہ کس کرب اور کس عذیت کے ساتھ اپنے دن جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں بلکہ دن بھی نہیں ایک ایک لمحہ بسر کر رہے ہیں لہٰذا اس میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے بھی تھی کہ جو میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا وہ یہاں پہنچے ان کی آواز کو بلند کرے اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے آپ ناظرین سے گزارش ہوگی میری کہ یہاں پر آنے کے بعد جو تمام تر مناظر تمام تر گفتگو آپ کو ریکارڈ کر کے بتائی ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کا پیغام ان اے سی والے دفتروں میں ان اے سی والے کمروں میں ان بنگلوں میں بیٹھے ہوئے وزارہ تک پہنچے کہ جن کے ایک آرڈر کی وجہ سے یہاں پر گریب آبادی جو ہے وہ اپنا دن اور رات بسر کرنے کے لیے جو ہے وہ ترس رہی ہے اور بہت ہی زیادہ عذیت کے مرحلے میں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے